مالا میری توبہ موسیقی 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 کامل ہائے ہائے تمہاری طرح تمہارا نام بھی اتنی خوبصورت ہے یہ شرم نہیں آتی اتنے دنوں سے پیچھے پڑے دے ہائے اللہ کا شکر تمہیں پتہ ہے میں کب سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج فائنلی تمہیں بھی مجھ سے بات کر لی اگلی بار میں ٹائم لے کر آنوں گا کیا بخواس ہے بخواس چھوڑو نا فون نمبر دے دو اپنا فون پر بات کر لیں گا تمہیں شرم نہیں آتی ہے شرم؟ شرم کی کی بات ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے رشتہ ہو آوائی میرا ایک سال میں شادی ہے ہاں تو ایک کام کرتے ہیں نا جب سے گورفرنڈ بن جاؤ میری ایک سال بعد بات کرتے ہیں مجھے کوئی پروپ نہیں ہوگی کتنے گھٹیاں انسان ہو تو مجھے لگتا نہ تمہارے گھر پر مائے نہ کوئی بہن بہنوں کے بارے میں بات نہیں کرنا تمہارے گھر کے باہر کے تماشا کروں گا بڑا گھٹی آدمی ہوں میں میڈم اور ہاں تائم پہ آئے کرو یونوورسٹی باغل نہیں ہوں روز تمہارے لئے بیٹھ کرتا ہوں میں سمجھا اے اچھی ہے یار ہو جائے گا کچھ نہ ہو اچھی یا اللہ میں بہت پریشہ ہوں میری مدد کر یہ کون ہے میں اسے چانتی تک میں ہوں میرے ماں باپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں لے دے کر جو کچھ رہے بس تیری دیوی عزت ہے میری اور میری ماں باپ کی عزت رکھ لے میرے باپ کامل آئی امی آگئی کامل مطلب تجھے اس لڑکی نے اپنا نام خود بتایا کہا تھا نا میں تجھے میری محبت رائے گا نہیں جائے گی مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہفتہ اس کے پیچھے گڑھایا اور تُو کہہ رہا ہے کہ آج اس نے اپنا نام خود ہی بتا دیا تجھے ہاں اور اے تھوڑ ٹائم بعد نمبر بھی مل جائے گا پھر باتیں ہوں گی ملاقاتیں ہوں گی شاپنگ مالز میں ملیں گے یہاں ملیں گے وہاں ملیں گے ایسے نہیں کیا کیا کریں گے اورے یار زلفی کیا چیز ہے تُو تو تم لوگ کم نی ہو کوئی نہیں یار سارا دن کوچنگ سینٹر کے باہر کھڑے رہتے ہیں مجاہ نے کوئی لڑکی لفٹ کر آتے ہم دونوں کو تو ظاہر سی بات ہے ایسے اولیے میں جائے گا تو کون پڑے گا تر سے ارے میری طرح جائے گا بھائی دیکھ تو صحیح کٹنگ میں جاتے آپ کا بھائی رو بن کے بیار مطلب ہم زہر لگ رہے ہیں اس کو بات سن وہ کوچنگ میں ایک لڑکی تھی نا نام یاد نہیں آرہا کیا ہوگا اس کا اری وہ 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 ہاں 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 نہیں نہیں وہ اس سے بات چل رہی ہے نا ابھی ابھی وعدے کر رہا ہوں قسمیں وعدے کہ تم سے ہی شادی کروں گا بردوں کا کلنر سائد ہو رہا ہے تو ایک بات پتا تو اس سے شادی کرے گا ایسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے جو اتنی آسانی سے نمبر دے دیں ملنے آ جائیں ان سے کون شادی کرے گا بھائی تو کرے گا شادی کیا ہے تو صحیح رہا ہے پر پر ابھی کمل یہ جو ہے اس کا کیا ہوگا یار کمل کا نہیں بتاؤ آگے دیکھ کیا ہوتا ہے کبھی کو یہ بات بتاتا ہی نہیں ہے مطلب ہر چیز گھنڈا ہے چل میں چلتا ہوں اپنے پیسے دے کے جاتا تو دیتے یار زلفیاں ہمیشہ میں دیتا ہوں کبھی تو دے دیا کرتا ہوں یار ہاں تو تو جو میرے موبائل سے لڑکیوں کے نمبر نکالتا ہے وہ تجھے گا لگتا مجھے پتا نہیں چلتا پیسے دے بیٹا خدا خدا کی یار یہ کبھی نہیں مانتا ہے لالا احسان میری بات تو سنے نہیں تم میری بات سنو اتنی مشکل سے میں نے اپنی اممہ کو منایا ہے اور اتنا جائز تو لوگ دیتے ہی ہیں اپنی بیٹیوں کو آپ کہتو صحیح رہے ہیں میں کل آمیر بھائی کے ساتھ جا کر اپنے سیونگ کے چیک کیش کروا لوں گی آمیر وہ تمہارا کزن جی جی وہ میرے پھپو کا بیٹا ہے کول میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے تمہارا کسی غیر مرض سے ملنا جھلنا بالکل پسند نہیں لیکن وہ تو اگر مگر کچھ نہیں سیدھی سیدھی بات ہے یہ کام تم اپنے اببہ کے ساتھ جا کر کر لینا اور وہ آمیر وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کسی کو کیا پتا ٹھیک ہے آپ کی جیسی مرضی لیکن نراز مت ہوئیے ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ہرا کیسی ہو نہیں یار بیسی میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا مینے کا فون کری آج کیا کر رہی ہو فریو ہاں تو چلتے ہیں نا شام میں کہیں گھومنے چلتے ہیں مجھا کیوں نہیں رہا سیدہ ہوں پر در چل ہلو ہاں سیدہ کھا ہوں تو نہیں یار میں تو کولیج نہیں آسکتی وہ میری امی کی دبیت خراب ہے لیکن میں تمہیں اپنا سائنمنٹ ایمیل کر دوں گی تو پرنٹ آؤٹس کروا کے میں آپ کو سمیٹ کروا دے نا پلیز ہاں تینکیو موسیقی 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 بیٹھے نا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں موسیقی رکھر رکھر یہ شریفو والی حرکت ہے کہاں سے شریف لگ رہے ہو تو اچھا یہ یہ آپ رکھ لیں پلیز رکشا رکشا بیٹھے اچھا سنو یہ پیسے پکڑو میڈم جہاں بولے ہوں کو بانٹ راک کرنا اور باقی پیسے ان کو واپل دیتا رہا ہے اور میڈم اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شریف رڑکا ہوں تو آپ کی سپوپ تال بہتار کریں اچھا چلیں چھوڑیں ہلو کہاں پہنچی اتنی دیر تو نہیں لگتی تمہیں گھر آتے میں بس آئی رہی ہوں آپ نے کہا تھا کہ آمیر بھائی کے ساتھ نہیں آنا وہ تو کہہ بھی رہے تھے کہ مجھے جاپ کریں گے پر میں نے کہہ دیا کہ مجھے ایک دو کام ہے کول یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور جھوٹ کردار کا داغ ہوتا ہے اور مجھے داغدار چیزیں بلکل پسند نہیں احسان میری با احسان احسان بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک دفر ٹرائے کرنے میں کیا حضر ہو سکتا ہے؟ کوئی مالدار سامی ہو ٹرائے تو کرو احسان احسان شروع تم کہتی ہو تو کر لیتی ہوں ہلو سہرش بات کر رہی ہوں تم نے نمبر دیا تھا میں آپی کے فون کا انتظار کر رہا ہوں اچھا چھوڑو یہ بتاو کون ہے تم اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا عشق ہوں جی میڈم میں آپی کو چاہتا ہوں اتنا جلدباز اور سستا عشق میں آپ کو ایک باز بتا ہوں خاندان کی ہر لڑکی مجھ پہ مرتی ہے لیکن میں نے اپنے موم ڈاڈ پہ بول دیا ہے کہ میں ایک آپ جیسی شریف اور اچھی لڑکی سے ہی شادی کروں گا اس کے بعد ہی لندن جاؤں گا تو جاؤں گا ہممم انگلینڈ سے ہو جی جی میں انگلینڈ سے ہی آیا ہوں پودرسل میں ایک لڑکی پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی منگنی تو نہیں ہوئی بھی نا نہیں نہیں فیل ہال تو نہیں ہوئی موسیقی سمجھا رہی میری باد میں بہت گھٹی آدمیوں بیٹا چلو نمبر دو بیٹا نمبر دو اور اگر یہ غلط ہوا تو میں بہت گھٹی آدمیوں لے ٹھول بنیو پیار یہ ہو کیا ہوا ابھی تک سوئی کیوں نہیں کیا کر رہے ہو جو اب ڈھونڈ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں کیا رکھا ہے نوکری میں تمہارے اببہ کی دکان ہے بھائیوں کے ساتھ جا کے کام کرو زندگی صدار ہو اپنی ہاں ہاں وقت آنے پہ وہ بھی کر لوں گا دیکھو شادی کر لو اگر میں مر گئی نا تو بھائی لوگ تمہیں اس گھر میں نہیں رکھیں گا اور پھوٹی کوری نہیں دیں گے اسی لیے تو کہتا ہوں ساری جما پھنجی میرے نام کرتے ہیں شرافت سے دیکھو میرے پاس اس گھر کے سوا کچھ نہیں ہے شادی کر لوگے نا تو رہ لوگے اس گھر میں منہ تمہاری بڑی بھابی تمہیں نکال بہار کریں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے میری شادی کرانی ہے نا تو کرا دیں میں تیار ہوں میں نے دیکھئے تمہارے لیے ایک بیے پاس لڑکی ہے بیے پاس میں نہیں مجھے مجھے کوئی بیے پاس لڑکی نہیں چاہیے مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو نوازی ہو روزے رکھے شریف لڑکی اور تب جو چار دیواری میں رہ سکے سمجھ رہی ہاں آپ بھی خدمت کروا لیجئے گا اس سے اپنی شرم کرو میں تمہاری شادی تمہارے سکچین کے لیے کر رہی ہوں یا اپنی خدمت کرانے کے لیے ارے میں سکچین سے ہوں میری ماں تیری چاروں طرف ہو رہی ہو رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹائم لگے گا ٹائم کیا ہو گیا اس لڑکے کو کل ہی دیکھتے ہوں اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی کیسی آزمائش کیسی مصیبت ہے کس سے کہوں کس سے بتاؤں کون کرے گا میری مدھر ماں باپ سے کہا تو نہیں نہیں ابو تو ویسے ہی بیما رہتے ہیں اور امی کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات نہیں میں انہیں اب اتا کر اور مشکل نہیں کھڑی کرنا چاکتی احسان احسان سے بات کرتی ہو شاید وہ میری مدد کریں اسلام علیکم والیکم السلام کون میں ظلفی ظلفی کون آپ کی بیٹی کی دوست کا بھائی اچھا زینب کی بھائی ہے تو جی جی بلکل میں پاس میں ہی رہتا ہوں اچھا اچھا کیسی آنا ہوا وہ زینب مجھے بتا رہی تھی کہ کول نے اس کو کافی دنوں سے فون نہیں کیا ہے اور یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی پریشان ہو رہی تھی بچاری دراصل بیٹا کامل کو کچھ دنوں سے بغا رہے ہیں باتا نہیں کل سے تو خیر چھوڑو ان باتوں کو تم بتاؤ زینب ٹھیک ہے نہیں نہیں باتا بتائیں نا کیا ہوا اس کو نہیں بیٹا ایسی کوئی بات دیں آنٹی پلیز آپ نہ سمجھ کے بتائیں مجھے بس تم زینب سے کہنا آکر کامل سے مل لے کی شاید اسے کوئی بات بتا دے مجھے تو کچھ بتاتی نہیں ہے ٹھیک ہے آنٹی یہ یہ نوٹ آہ زینب نے دیا ہے آپ کائنڈلی کبل کو دے دیجیگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ جیتے رہو کیا بکواس کر رہی ہو کوئی بلاوجہ تمہارے پیچھے کیوں لگے گا دھوہ بھی وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو تم ہی میں کوئی خوٹ ہوگا ماں صحیح کہتی تھی تم جھوٹی ہو اور مجھے جھوٹوں سے سخت نفرت ہے کامل تم میں ہی خوٹ ہے اور تمہارا دامن اب داگدار ہو چکا ہے پھری بات تو سنو پیسان میں آج خودخوشی کر رہی ہوں زدفی صرف تمہاری وجہ سے آج جس عذیت سے میں گزر رہی ہوں میں تمہیں پت دوہ دی دی ہوں کی ایک دن تمہیں زیر زیر سے گزر رہا پت دوہ دی دی ہوں پت دوہ دی دی ہوں موسیقی 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 سلفی موسیقی موسیقی اسے دوست ہی کس طرح کی بھئی دیکھ ہوا یہ کہ میں اس کے گھر پہنچ گیا ریجسٹر لے گئی اس کا جو منگیتر ہے نا اس کی ساری ڈیٹیلز نکال دی میں ایک پیپر پھڑا اس میں لکھا اگر تم نے مجھے فون نہیں کیا تو میں تمہارے خلاب تمہارے منگیتر کی دل میں غلط پیمی ڈال ہوں پھر 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 کیا ہوگا فون آ گیا ملاقات بھی ہو گئی سنفی میرے چیتے کیا چیز ہے تو لیکن میں نے اس کو کہہ دی ہاں میں نے کہا بھائی روز فون کرو گی تو اور ہفتے میں ایک سے دو دفعہ ملاقات بھی ماز گئی پیار پتہ نہیں ابھی ابھی توڑا ڈر رہی ہے ظاہر ہے لیکن آہستہ آہستہ دیکھ انشاءاللہ ضرور مان جائی یا بگر ہمیں کوئی ٹپس دے دے بھائی ہم سے لڑکیاں دوستی نہیں کرتی ارے ٹپس میں نے تو کتن دفعہ بولا بھائی 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 کیا ہو گیا ہاں کیوں رہے تو وہ کبل نے نا سوسائیٹ کر لیا ہے کیا موسیقی تم اب تک جا کری ہو سوئی کیوں نہیں پاپا دیر سے آئیں گے آج میں انکہ انتظار کر لوں گے روشنی صبح کولیج جانے دیر ہو جائے گی چھٹی کر لوں گی ماما مجھے نوافل پڑھنے ہیں سو جاؤ جا کریں موسیقی پھتہ نہیں رڑکی کس پہ گئی نا مے اسی و نا زُلفی موسیقی ارے جاغ کرے ہیں ابھی دک میرے بیٹھی آج آپ کو اتنی دیر کیسے ہوگے میٹھا تمہیں پتہ ہے مہینے کے ان دنوں میں نیٹھا دکھائن پہ کام ہوتا ہے نا بہت سارا کیا ہے ریٹھے آج آج چھے تاریک اور مہینہ بار باری exactly باری بیٹھا مجھے مارک کریں بیٹھا مجھے مارک کریں بیٹھے مارک کریں بیٹھے مارک کریں ماما تو ویسے میری بردے ہی مناتی ایک باپا ہی تھی جو گفت لیا دیتا وہ بھی بھول گیا اچھا میرے بچا ساری ساری کل کل میں تمہیں شاپنگ پہ لگی جاؤ گا جو تمہیں اچھا لگے گا اب ان کو خرید ہو گی اور ڈینر بھی اگر تمہاری ماں مان جائے تو کیوں نہیں ان کو میں بنا لوں گی وہ میرا کام ہے مجھ پر چھوڑ دیں اتنا حسان نہیں ہے صرف دو قسمیں دینی ہیں چٹکی میں مان جائیں گی چلو اب جا اس ہو جاؤ کافی دیر ہو گئی ٹھیک ہے گڈ نائٹ برہاں تمہاری امی کا ہے انہیں مافل پڑی ہیں موسیقی 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 تمہیں پچھلے مہینے ہی تمہاری امنا سے اتنی ڈاٹ پٹی ہے اوپر سے محلے میں شرمندیگی الگ ہوئی ہے اور وہ بھی کس کی وجہ سے اس جواد کی وجہ سے کم آن روشنی یا ساؤنڈ لائک میں مدر میرا مون مت خراب کرو ہائی واؤ کنزا ان سے کبھی نہیں ملوایا تم نے جواد جواد دونٹ ویڈاٹ یہ پرانے خیالات کے مالک ہے اور بائی دو بے میرے سامنے ہوتے ہوئے تم میری ہی کلاس پہلوس پہ لائن مان رہے ویڈی بیٹ جس شاٹ اپ اور گیٹ انٹو دے کار یار تم نہیں سدر اوپ ہائی کیسے لگا میں اب ملے پہاں کسی اچھا روکی توس نمبر تو دیتی جائیں ایسا ایسا چلیں وہ تو میں کنزا سے لے لوں گا بات کرے کی نہیں کرے کی اچھے بھی بات کریں آ رہا ہے تو یہ بھی پرانی ہو گئی ہے نا وہ کل روشنی کو کوچنگ لے کر جانا ہے وہاں اس کا داخلہ کروانا ہے کوچنگ کیوں آپ کو پتہ تو ہے کالج میں کہاں پڑھائی ہوتی ہے کوچنگ کو جانا ہی پڑتا ہے آئے گی جائے گی کیسے چھوڑ کر میں آج ہوں گے اور واپس سہیلوں کے ساتھ آجائیں گے نہیں نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی ارے وہ اپنے آفتاب صاحب کی بیٹی وہیں جاتی ہے اس کا بھی ساتھ ہے تم ایسا کرنا کل جا کر اس کا ایڈمیشن کروا دینا واپس بھی لے آنا میں میں وین کا بندوبست کرتا ہوں زلفی سینٹر بہت قریب ہے وین کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کر میں ہوگی نا کر میں ہوگی تو وینے ٹھیک موسیقی 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 میں نے چاہتا کہ کسی کی بری نگاہیں تم پر پڑے بری نگاہیں کبھی اپنی نگاہیں دیکھی ہیں لگتا ہے تمہارے گھر میں ماں بہنے نہیں ہے شکر ہے اب اسی بہانے بولی تو آپ کی آباز تو سنی دیکھو میں اپنے پاپا کو فون میں لہ دوں گی اور پھر وہ جو تمہاری حالت کریں گے تمہیں پتہ لگ جائے گا دھمکی اور وہ بھی ہمیں دیکھو میڈم کردار کا داغ اور یتیمی کا داغ چھوٹائیں نہیں چھوٹتا اس کو حاصل کرنے مزہ آئے گا روشنی کیا وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی میں نے صبح ناشتہ کر لیا تھا بہت زیادہ اس لئے کب کیا تھا تابہ ناشتہ تمہیں تو ایک سلائز مشکل سے کھایا تھا اور کل کوچنگ سے آکر تمہیں رہے کھائنا چاہی پی رات کو بھی کھانا کھائی بہترس ہو گئی تھی کیا بات ہے وہ مجھے اس وقت بھوکنی لگ رہی تھی کیونکہ کہ کھالیج میں کھا لیا تھا میں نے تم نے مجھے کی نہیں بتائی یہ بات وہ پاپا میں نے کھالیج میں کھا لیا تھا میٹھا لیکن اس عمر میں تو بچے بہت کھا لیا میں ایسا کرتا ہوں کل تمہیں آسپریل لے کے چاہتے ڈاکٹر تمہیں دمائی دیں گے تمہاری طبی ٹھیک ہو جائے گی اور بھوک لگے نہیں بابا روشنی کہا چاہ رہی ہے کھانا تو کھاؤ ایک منٹ روشنی میری بات سمیتھا کیا ہوا ہے تمہاری ماں نے تمہیں کچھ کہا ہے کسی چیز سے منا کی ہے تو مجھے بتاو نہیں بابا کیا ہوا بیٹھو نا بابا پلیز روشنی میری باہ روشنی میری باہ روشنی میں کھلی ڈاکٹر کا پانگل لیتا ہوں دھانی بچاری بچھی کو کیا ہو گیا ہے ہاں کھانا بھی نہیں کھاری رنگ میں پیلا ہو رہا ہے کھین خدا نخصہ یرکان تو نہیں ہو گیا نہیں نہیں ہے لڑاک ایسا نہیں آسکا تم فکر نہیں کرو میں پلڈ ڈاکٹر کے پاس جا گیا ان کا پانگل لیتا ہوں صحیح ہو جائے کھانا کھاؤ ٹھیک ہے ایسا بھی کیا ہے جو روشنی پاندری انتر کھائے جا رہا ہے نہیں اللہ نہ کرے یہ صرف میرا بہم ہے اور کچھ نہیں ہے آپ اس وقت ہاں وہ ڈاکٹر سے پوائنٹمنٹ لے لیا لیکن وہ تو کولیج چلی گئی کھانا کھایا اس نے نہیں کچھ کھایا تو نہیں میں نے لنچوک اس پر آکر دی دیا تھا تیریتی کولیج جا کر کھا لوں گی ٹھال دیا ہوگا آسکتا ایسا کرتے ہیں شام میں کئی باہر چلتے ہیں موڈ فریش ہو جائے گا ٹھیک ہے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے 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 کیا ہوا؟ سلیم روشنی ابھی تک گھر نہیں آئی ہے یہ انورسٹی کو ختم ہو کے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں آ جائے گی یہیں کہ ہی ہوگی جاتل گھبرار تو ٹینشن مجھ لے چل کے دونتے ہیں چلو یہ کرو بیٹا دیکھتے رے ناموں کیا ہوا؟ کیا رہا ہے؟ کیا رہا ہے اندر کوئی نہیں ہے خالات خراب ہونے کے وجہ سے سب کو جلدی چھٹی دے دی ہے چل چل کے ڈھونڈتے ہیں یہیں کہیں ہوگی پریشان مت ہوتے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے ارسلیم کافی دنوں سے نا ڈہری ڈہری تھی کافی سلیم اس بچاری کو کئی میری کی ہے کہ سغاتل کیسی باتیں کر رہا ہے تو یار بھاگل ہو گیا ہے کیا روشنی بیٹی سمجھدار ہے سلجی بھی بچی ہے نہیں کر سکتی ہے ایسا چل چل کے ڈھونڈتے ہیں اس کو چل نا اب موسیقی کیا ہوگی زلفی تو نے بائک کیا روک دی ہیں سلیم شاید ہمیں وہاں جانا چاہیے جا ہمیں بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا کہہ تو تو ٹھیک رہا ہے یار گناہ تو ہماری بھی کم نہیں ہے زلفی کاش ہم بہت پہلے سمل جاتے تو تو ہماری بیٹی کی ساتھ نہیں نہیں سلیم میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اپنی بیٹی کو نہیں ہونے دوقا بیٹا 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 کچھ سے مل لے ہیں کون ہو تم میں میں سلفی اور بیٹا 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 پاک اور آپ کو میری بیٹیوں کو بددوا تو نہیں دید رہا مطلب تاری کاؤں دوں گے یہ لیے رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہمی طرح ڈونٹ رہے ہیں اس کو پریز مجھے باف کریں کھری جان لے لے مجھے مجھے مارے ہیں مجھے پولیس کے ہاں لے کر دے پیس لے گے مجھے پاس تو آکر میری بیٹی میں جان لے پاہ میں لکھیں مجھے کوئی سمجھتی آ رہا ہے کیا کھری پتہ چلا بیٹی کا درد کیسا درد ہوتا ہے بیٹی ماں باپ کے لیے کیا ہوتی چلا پتہ بیٹی ایک لمحے کے لیے بیٹی ماں باپ کی نظر سے اوجل ہو جائے تو ماں باپ مر جاتے ہیں جیتے جی بیٹی ماں باپ کے دل کی تھنڈک آنکھوں کا سکون بھی دیتی ہے چلا پتہ اس کو ایک بھاس بھی چک جائے تو ماں باپ تڑا پڑتے ہیں لہز چاہتے ہیں آپ مجھے سزا دیں مجھے مارے مجھے جان سے مار دیں خدا کا پاستہ میری بیٹی کے لیے دل سے دعا کریں کوئی جلد واپس آجائے میرے پاس آجائے آپ کو خدا کا پاستہ جزا سزا تو اس رب کے ہاتھ میں ہے میں نے تو اسی رات تمہیں ماف کر دیا تھا جب میں اپنی بیٹی کو مٹی کے نیچے دفنا کر آئی تھی اس رب کی رضا کے لیے اپنی معصوم بچی کی بخشش کے لیے میں تمہاری بیٹی کو بدعا کیسے دے سکیوں میں ایک ماں ہوں ماں ہوں میں ماں کبھی پت دعا نہیں دیتی دعا کروں گی تمہاری بیٹی کے لیے بھی میں خدا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے نہ کرے جیسے میری بیٹی کے ساتھ ہوا جاؤ یاس جلیت 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر میں تو اپنے لائک نہیں تھا جو ملا ہے تو نے دیا ہے جو کرے تو سب ہے اچھا جو برا ہے میں نے کیا ہے اب کوئی غرض نہیں ہے دل کا سکو ہے تو اے خدا امی ابو سوری کہاں تھی توں کہاں تھی توں کیا کئی نہیں بس وہ میری چھٹی جلدی ہو گئی تھی ہمی راستے میں خراب ہو گئی تھی حالات بھی اچانک خراب ہو گئے نیٹ وک یہ نہیں تھا کہ مانوں کو انفروم کر سکتی تو میری ٹیچر ساتھ تھی انہوں نے مجھے اپنے گھر روک لیا تھا ابھی وہ ہی اور ان کے آسمن مجھے شور کی گئے رفوش تھی تمہیں پتہ کتنا پریشان ہو گئی تھی ہم دو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں مانا میری توبہ مانا میری توبہ میری توبہ میری سانس تیری خدای کیو مینی تھی مجھ کو تیری خدای پیڑی میری کو مونا ذرا سلجا دے میری سانس سانس تیری خدای کیو ملی تھی مجھ کو تیری جو دائی پیڑی میری کو مولا ذرا سلجا دے یہ جو آگ ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھ آئی اپنے کرم سے مولا رحم مرزا دے یہ جو آگ ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھ آئی اپنے کرم سے مولا رحم مرزا دے اپنے کرم سے مولا رحم مرزا دے مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ